اسلام علیکم پولٹری برڈز اور دیگر چھوٹے بڑے جارواروں کے لیے یہ انجیکشنز یو لیٹی کے انتہائی مفید ہیں ایوہ انجیکشن، بینالوکس، میکسن اور لکسن ٹی کا جات انہیں کن حالات میں کیوں اور کس طرح سے استعمال کروانا ہے یہ بغور سمجھئے گا سیل مور کمپنی کا تیار کردہ ایوہ انجیکشن نہ صرف پرندوں اور دیگر لائف سٹارک کے اجسام میں ضروری امائنو ایسرز، منرلز اور اہم ویٹامنز کی کمی کو پورا کروانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بلکہ جانداروں کی خوراک میں نمکیات اور حرارت کی کمی کی وجہ سے لاحق ہونے والی کمزوری، سٹریس یینک دباؤ اور بیماریوں سے بچاؤ اور علاج کے لیے بھی بہت مفید ہے گائے بینس گھوڑے کے لیے پوائنٹ تین میلی لیٹر سے لے کر پوائنٹ پانچ میلی لیٹر ایوہ انجیکشن مرگیوں کے لیے ایک سی سی ایوہ انجیکشن یعنی پرندے کا جسمانی بزن ایک کلوگرام کے لگ بگ ہے تو پوائنٹ دو سی سی ٹی کا نص میں یا زیر جلد یا پٹھو میں لگائیں گے بھیر بکریوں کے لیے ایک ایمل سے لے کر ڈیڑ سی سی فی پانچ کلوگرام جسمانی بزن جبکہ بلی کتے کے لیے ڈیڑ سے لے کر دو میلی لیٹر ایوہ انجیکشن فی پانچ کلو گرام جسمانی وزن کے ساب سے لگائیں گے لگاتار تین دنوں تک روزانہ ایک ایک ٹیکہ لگا کر کورس مکمل کریں گے بعض اوقات مرض کی شدت اور جاندار کی ظاہری جسمانی حالت کو دیکھتے ہوئے تین دنوں سے زائد دورانیے کے لیے بھی ایوان انجیکشن کا استعمال کروایا جا سکتا ہے احتیاطی تدابیر کے طور پر دس میلی لیٹر سے زیادہ انجیکشن ایک جگہ پہ نہ لگائیں ورید میں انجیکشن لگاتے ہوئے جانور کے دل کی دھرکن اور سانس کا باغور مہینہ کریں پچیس جگری سیلسیس سے کم تھنڈی اور خوشک جگہ پہ رکھیں اس کی قیمتہ حرید چیسوڑ پہ ہے اور جب بھی اسے استعمال کروائیں تو اوپر لکھی ہوئی ایکسپاری طریق لازمی دیکھیں جانداروں کو غیر بائری خوراک دینے سے پرہیز کریں اور ان تمام محولیاتی انعصت تمام دیگر پہلو پہ خاص نظر رکھیں جن کے باعث جاندار سٹریس یعنی تناؤں کی کیفیت میں مبدلہ ہو جاتے ہیں خون میں پروٹین کا لیول کم ہو جائے یعنی ہائپو پروٹینیمیا وارٹامنز کی کمی اور لبے عرصے کے آرزوں میں ایوہ انجیکشن کو بطور سپورٹیو طرح پی استعمال میں لائے جاتا ہے ذاتی طور پر جب بھی اس انجیکشن کو مطلوبہ بقاصد کے حصول کے لیے استعمال کروائی ہے تو مصفت نتائج ہی برامت ہوئے ہیں اسی لیے سیل مور کمپنی کا یہ مفید پروڈکٹ آپ کے ساتھ بھی شیئر کیے جا رہا ہے دوا کو برائراز سورج کی روشنی سے بچائیں اگر آپ کو ٹیکہ لگانا نہیں آتا تو کسی ماہر کی مدد لیں اب میکسن اور بینالاکس انجیکشن کے استعمال کے حوالے سے رہنمائی کرتا جنوں جانداروں کے اجسام کے مختلف حصوں پر انفلامیشن یعنی سوزش ہو جائے مختلف حصے درد کرنے لگیں پٹھوں، ہڈیوں کے مسائل سامنے آئیں کسی بھی وجہ سے جاندار کی سرجری کرنی ہو تو سرجری کرنے سے پہلے یا سرجری کے بعد سارو یعنی میسٹائٹس، پائریکزیا یعنی بخار اور پیٹ میں درد یعنی کولک جیسے مسائل میں میکسن کے نام سے میسر فلونیکزن میگلومن انجیکشن کے بہت اچھے نتائج ہیں جوڑوں کے درد، پٹھوں کے کھنچاؤ لنگڑا ہٹ کے درد، سوجن اور زخموں کے درد کے لیے قریبی ویٹنری کلینک سے میکسن یا بینالاکس خریدیں جس میں فلونیکزن میگلومن موجود ہو اور متاثرہ جاندار کو انجیکشن لگائیں نظام تنفس کے امراض مثلا نمونیا وغیرہ میں اضافی علاج کے لیے بھی یہ انجیکشن بہت اچھے نتائج دیتا ہے نظام حضم میں اس حال درد وغیرہ کے لیے بھی اس کو استعمال میں لائے جا سکتا ہے موریو کے لیے فلونیکزن میگلومن ایک ایمل فی پانچ کلوگرام جسمانی وزن کے ساب سے استعمال کروائیں گے یعنی اگر موریو کا وزن لگ بگ ایک کیجی ہے تو پوائنٹ دو سی سی یعنی پوائنٹ دو ایمل یہ بلا انجیکشن لگائیں گے اگر آپ کے پاس گھوڑے ہیں تو ایک میلی لیٹر میکسن انجیکشن فی پینٹ آلیس کلوگرام وزن کے ساب سے روزانہ ورید یا پٹو میں لگائیں اور پانچ دنوں سے زیادہ استعمال نہ کروائیں گائے برینس اور انٹو کے لیے ایک سے لے کر دو میلی لیٹر فی پینٹ آلیس کلوگرام جسمانی وزن کے ساب سے روزانہ ایک مرتبہ ورید یا پٹو میں لگائیں گے علاج پانچ دن تک جاری رکھا جا سکتا ہے بھیر بکریوں کے لیے ایک سے دو میلی لیٹر انجیکشن فی پینٹ آلیس کلوگرام جسمانی وزن کے ساب سے ایک مرتبہ پٹو میں لگائیں اور پانچ دن سے زیادہ استعمال نہ کریں کوٹو کے لیے ایک میلی لیٹر فی پینٹ آلیس کلوگرام وزن کے ساب سے روزانہ ایک مرتبہ زیر جل لگائیں تین دنوں سے زیادہ استعمال نہ کریں احتیاطی تدابیر کے طور پر فلو نیکسن میلومن سے انرجک میویشیوں میں اسٹیکی کا استعمال نہ کروائیں دوسرے نان سٹیر آئیڈل کے ساتھ ملا کر یا چوبی سکینٹو کے دران نان سٹیر آئیڈل دوا کے استعمال کی صورت میں میکسن کا استعمال ممنوع ہے دوا کے استعمال کے بعد آٹھ دن تک جانور کا گھوشت اور بارہ گھنٹے تک دودھ کا استعمال نہ کریں دوا کو نمی گرمی اور موجمد ہونے سے بچائیں دوا کو تھنڈی اور خوشت جگہ پر رکھئے گا اور استعمال میلانے سے پہلے تاریخ تنسیش یعنی ایکسپاری ڈیٹ لازمی دیکھیں بیناواکس انجیکشن جس میں فلونیکسین مگلومین موجود ہے یہ ایک نان سٹیر آئیڈل سوجن کو کام کرنے والا انجیکشن ہے جو بہار بیکٹیریے کے ہاتھ میں پر ان کے اندر سے نکلنے والے زہر درد شکم کولنج اور درد کے حلاف کام کرتا ہے موویشیوں اور چھوٹے جگالی کرنے والے جانوروں میں اگر آپ کو اس طرح کی علامات دکھائی دیں کہ سانس کی انفیکشنز ہوں مہسٹائٹس زچگی کے بعد حلقہ فالج ملک فیور لیویزیوسس اور ایناپلازموزیس سے منسلک شدید سوزش کی صورت میں اس انجیکشن کا استعمال کروا سکتے ہیں نمونیا اسحال اکڑن اور مہسٹائٹس میں جراسین کے ہاتھ میں پر ان کے اندر سے ہارج ہونے والے زہر کے حلاف ایک موسوٹی کا ہے گھوڑے میں درد شکم کولنج ہڈیوں اور ازلات کی خرابی کی وجہ سے شدید سوزشن ہو جائے سانس کی بماری کا آرزا ہو تو بطور معاون دوا بینالوکس یعنی فلونیکسین میگلومین کو استعمال میں لائے جا سکتا ہے یا پھر نیکسین کی صورت میں آپ کو پیکنگ میں یا سر ہو تو اسے استعمال میں لائے دوا کی مقدار اور طریقہ استعمال بغور سمجھ لیں وزری یا انجیکشن گوشت میں یا گہرے نس ورید میں بھی لگایا جا سکتا ہے موویشی بھیڑ اور بکری کے لیے دو میلی لیٹر فی پینتانیس کلوگرام جسمانی وزن کے لیے ہر چوبیس گھنٹوں کے بعد تین سے پانچ دنوں تک لگائیں گے گھوڑا اور اونٹ کے لیے ایک میلی لیٹر فی پینتانیس کلوگرام جسمانی وزن کے لیے ہر چوبیس گھنٹوں کے بعد تین سے پانچ دنوں تک لگائیں گے گھوڑوں میں دردشی کم یعنی کولنج اگر دوبارہ ظاہر ہو تو پہلے انجیکشن کے دو گھنٹوں کے بعد دوبارہ بھی لگایا جا سکتا ہے کتے کے لیے پوائنٹ ایک میلی لیٹر فید پانچ کلو گرام جسمانی وزن کے لیے ہر چونڈیس گھنٹوں کے بعد تین سے پانچ کلو تا ٹکل گائیں سینمور کمپنی کا ایک اور شاندار پروڈکٹ لاؤکزن انجیکشن ہے اس انجیکشن میں فلونکزن ایز میکنومید موجود ہے اگر آپ کو اس طرح کی علامات دکھائی دیں کہ جانوروں میں بخار، دلب اور سوزش ہو تو لاؤکزن انجیکشن استعمال کروایا جا سکتا ہے پولٹری برڈز کے لیے ایک میلی لیٹر یعنی ایک سیسی لاؤکزن انجیکشن فید پانچ کلو گرام جسمانی وزن کے حساب سے لگائیں گے یعنی آپ کے پاس جتنی تعداد میں چیکنز ہیں جتنا ان کا اوس جسمانی وزن ہے اس حساب سے آپ ڈوز کلکولیٹ کر کے پرندوں کو یہ ٹیکہ لگائیں گے بھوڑے اونٹ میں ایک میلی لیٹر لاؤکزن انجیکشن فید پانچالیس کلو گرام جسمانی وزن کے مطابق استعمال کروائیں گے گائے بھیر بکری کے لیے دو میلی لیٹر لاؤکزن فید پانچالیس کلو گرام جسمانی وزن کے مطابق اور کتے میں اس موسر انجیکشن کی اس دوا کی بقائدہ پمائش کے لیے ساف ستری سرنج میں مطلوبہ مقدار سے دوا بھریں آدھا سیسی یعنی آدھا ایمل سے لے کر دو سیسی فید پانچالیس کلو گرام جسمانی وزن کے مطابق استعمال کروائیں گے احتیاطی تعدابیر کے طور پر اس دوا کو کسی دوسری دوا کے ساتھ ملا کر استعمال نہ کریں گھوڑوں میں زہر جلد یا پٹو میں انجیکشن نہ لگائیں پچیس ٹگری سیٹسے سے کم تھنڈی اور خوشت جگہ پر رکھیں یہ ٹیکہ لگانے کے چودہ روز بعد تک گوشت اور چار دن تک دودھ استعمال نہ کریں اور کسی بھی دوا کو استعمال میں لانے سے پہلے ایکسپاری ڈیٹ لازمی دکھا کریں جس نیڈل سرنج کی مدد سے ایک دوا ایک انجیکشن کو کسی ایک محسوس جاندار میں لگا لیں اس نیڈل کو سرنج کو اگر دوسرے جانداروں مویشوں میں استعمال نہ کروائیں این ممکن ہے کہ بعض اوقات آپ کسی ایسے جاندار کو ایسے اینیمل کو ٹیکن لگائیں کہ جس میں ظاہری طور پر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ کوئی بیماری نہ دکھائی دے لیکن وہ کسی نہ کسی مرض کا کیریر ہو اس کے جسم کے اندر کوئی نہ کوئی وائرس کوئی نہ کوئی بیکٹیریہ موجود ہو تو وہی وائرسز بیکٹیریہ یا دیگر بیماریاں پیدا کرنے والے پھیلانے والے ایجنٹس نیڈلز سرنج کے ذریعے ایک سے دوسرے دوسرے سے تیسرے اینیمل میں منتقل ہو کر بیماریوں کے پھیلاؤ کا باعث پنتے ہیں لہٰذا ہر مرتبہ نئی ساف سوٹری سرنج استعمال میں لائے اب ایوہ انجیکشن میں موجود امینویسٹس، مینرنز اور وائٹامنز آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں اگر آپ جانداروں میں مختلف مسائل مختلف امراض کی علامات کی اچھی طرح سے پہچان رکھتے ہیں سمجھ رکھتے ہیں تو اس صورت میں علامات کو دیکھ کر این اسی کے مطابق قریبی ویٹنری کلینک سے مطروبہ دوا خرید کر ہی کا لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کام میں نئے ہیں یا آپ میں یہ والی مہرانہ صلاحیت نہیں ہے کہ علامات کو سائنس انٹمز کو دیکھ کر آپ تشریف کر سکیں پہچان سکیں کہ یہ کونسی بماری ہے اور اس کے لیے کونسا انجیکشن لگوانا ہے تو ایسے حالات میں بہتر حکمتی ولی یہی رہے گی کہ آپ قریبی ویٹنری ڈاکٹر کی مدد لیں اپنا حیاء رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ